اسلام علیکم تمام میرے پردیسی بھائی جی کوئی اڈیان ہے چاہے کوئی بنگالی ہے چاہے کوئی پاکستانی ہے یار ہیر لوک کی یہ نیچرل لوک ہے میری بس یہ بتاؤں گا ایسے ہی رہتے ہیں تو برحال جی کوئی پاکستانی اڈیان بنگالی جو میرے پردیسی بھائی ہیں ان کے لیے یہ خبر ہوتی ہے جی میں مختلف ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر کرتا رہتا ہوں کیوں دیکھیں وہ تمام بھائی جن کے اکام ایکسپائر ہیں جن کے حروب ہیں جو مطلوب ہیں جو ک ایک خاص عامل منزلی حارس وغیرہ والے فردی مستصے والے یہ تمام اسی زمرے میں آتے ہیں میں آپ کو مختلف ویڈیوز میں گائیڈ بھی کرتا ہے تو ورسپ نمبر بھی شیئر کرتا رہتا ہوں مختلف ویڈیوز میں اس ویڈیو میں بھی آگے دکھا دوں گا کہ یار کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ رجوع کر سکتے ہیں اچھا جو کام ہوتا ہوا وہ بول دیتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے جو نہیں ہوتا ہوا بول سکتے ہیں بھائی نہیں ہو سکتا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بھائی ابھی میں اگر سیدھی بات کروں تو آپ کو پتا ہے کہ سعودی ریبیا میں کوئی بھی کسی قسم کا اگر ان لیگل کا حاملہ تو اس کے گرنٹی نہیں ہوتی ہے ہوگا یا نہیں ہوگا جو بھائی سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھائی خوبی جانتی ہیں ٹھیک ہے کوشش ہوتی ہے اچھا بہر حال جی بات کیا ہے وہ خاص کار اس میں وہ بندے میں ایڈ کروں گا جی جو کمپنی یا مسسا یا کفیل بھائی سیلری نہیں دے رہا ہے میں اس سے بھاگ گیا ہوں یار مجھے ایک سال ہو گیا یا میں بھاگ جاؤں یا مجھے سال نہیں دے رہا ہوں ان کے لیے بھی میں آئے اچھا آپ کمپنی وغیرہ سے مسسا وغیرہ سے یہ بات آپ کو پہلے بتا دوں یا کفیل سے بھاگ گتے ہیں تو پیچھے سے کیا کرتا ہے آپ کا حروب دیتا ہے اگر اکامہ ویلڈ ہو اگر اکامہ ایکسپائر ہو پھر تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے پھر تو آپ یہ در مرضی جا کر اپنا نکل خفالہ لینے اپنا خروع باہر سے کہیں سے یعنی کہ سفارہ وغیرہ سے یا شورتے کو آپ پکڑائی دے دیں شروع تا کو جیل میں رکٹی پڑ کر دے گئی ہے تو آپ کو پتہ ہے اچھا اگر اکامہ ویلڈ ہو پھر پیچھے سے کفیل یا کمپنی یا مسسا آپ کا حروب دے سکتا ہے اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بھائی دس سے پتہ دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ مکتوے عمل میں جا کر بقائدہ اپنی کلیم درد کروائیں بھی میں اس لیے اس بندے سے آئے ہوں نہ مجھے سیلری دے رہا ہے نہ میرا خروع لگا رہا ہے نہ مجھے چھوٹی بیج رہا ہے یہ سیمپل ریزر ہے وہ آپ کا حل نکال دیں گے آپ بھاگ جاتے ہیں پیچھے سے کفیل وغیرہ کمپنی مسسا جو بھی ہے وہ حروب دے دیتا ہے آپ ایسے چھ ماہ ایک سال کام کرتا رہتے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں ابھی کہ حروب اچھا بعد میں بھی کچھ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں کوئی حل ہوتے ہیں بھی حروب ختم ہوگا اس کے بعد نیا نکل کفالہ ہو جائے گا یا حروب کی صورت میں آپ سفارہ سے جا سکتے ہیں یا شروع تک پڑائی دے کر جیسا کہ میں نے آپ کو بتا د دکھاروں اس میں ترہیر لکھا ہوا یہاں پر دیکھ رہی دائرہ ساتھ میں آپ کو لگا کر دکھاروں میں ترہیر لکھا ہوا ہے اس میں ساتھ ہزار چار سو پنتالیس بندے آتے ہیں جی ٹھیک ہے جی یعنی کہ پچھتر سو بندے بور رہے ہیں پچھلے سات دنوں میں سعودیلی بیسے ڈیپورٹ کیے گئے یہ کون سے ہیں جی یہ سن لیں اگر ٹوٹل کی بات کریں ہم تو ٹوٹل اس میں آتے ہیں یارہ ہزار چھ سو دس بندے ٹوٹل اس میں آتے ہیں جی اور اگر ہم ہم بات کریں یعنی کہ مخالفوں کے حساب سے تو اس میں سب سے پہلے مخالفہ نظام الاکامہ جن مندوں کے اکامے بگر ایکسپائر تھے ان کی تعداد دیکھ لیں جی ان کی تعداد ہے چھہ ہزار تین سو تین تریس سر سو بندے بھائی مخالفہ نظام الاکامہ والے اگر ہفتار ہوئے ان کو ڈیپورٹ کیا گیا تو میں اس لیے بولتا ہوں یار کہ کیس ٹھوک گئیں بعد میں باہر کام کرتا ہے وہ شروطہ کو پکڑے گا بھی تو آپ اس کو دکھانے والے ہیں کہ بھائی یہ میں نے کیس کیا ہے وہ میرا کیس چل رہا ہے ٹھیک ہے جی ابہرحال آگے لیے کہو یہ مخالفہ نظام امن الحدود ٹھیک ہے جی ان کی تعداد ہے جی چار ہزار ایک سو چھتیس بندے غیر پر ان طریقے سے انٹر ہوتے یا نکلتے ہوتے ہو تو یہ پکڑ جاتے ہیں مخالفہ نظام العمل ٹھیک ہے یہ وہ بندے ہیں جی بھائی جو کہ اس میں سائے خاص عامل منزلی حارش یا بدون کفیل یا کمپنی مسئسہ وغیرہ سے بھاگے ہوئے کفیل سے بھاگے ہوئے اسی زمرے میں آتے ہیں یار سو کہتر ایک ہزار ایک سو کہتر بندے بھائی وہ ڈی پورٹ کیے گئے جو مخالفہ نظام عمل میں آتے تھے تو یہ تمام ریپورٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اکرام ہے وغیرہ ایکسپائر ہے روح ہے یا کفیل کمپنی تنگ کر رہا تو بھائی مکتب عمل میں جائیں اس کا رجوع کریں اگر باہر کہیں آپ کا نکل خفالہ ہو سکتا ہے تو وہاں پر کروالیں ویڈیو میں ورسپ نمبر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی انفرمیشن ل نیو تو آپ اس کے اوپر بھی دفتہ کر سکتے ہیں